بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے بات کرتے ہیں ملیریا ایک موسکیٹو بارن انفیکشیس ڈیزیز ہوتی ہے جو ہمیں ایک مادہ مچھر فیمیل موسکیٹو اینو فلیز کے کاٹنے سے ہوتی ہے ایک پیراسائٹ ہوتا ہے پلازموڈیم جو یہ مچھر ہمارے باڈی کے اندر منتقل کرتا ہے جس کے دس سے چودہ دن کے اندر یہ ہمارے جسم کے اندر اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے کومن علامات کیا آتی ہیں اگر کسی کو ملیریا ہو جاتا ہے انفیکشن تو اس کے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے ہائی فیور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو الٹیاں اور کی بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو فیٹیگ ہوتی ہے یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے بہت زیادہ خون میں کمی ہو سکتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر اس کے ساتھ ہی ڈائیریا بھی ہو سکتا ہے یعنی دست لگ جاتے ہیں اس پیشن کو جسم کے اندر دردیں اور پیٹ کے اندر ابڈومنل پین زیادہ ہوتی ہے تھنڈے پسینے آتے ہیں شیکنگ اس کے ساتھ ہی سردی لگتی ہے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بریدنگ میں ڈسٹریس ہوتی ہے بریدنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی سویر کیسز کے اندر آپ کو بلیڈی سٹولز آتے ہیں آپ کے پاخانے کے اندر خون بھی آ سکتا ہے ملیریا کو خون کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ملیریا اس کے لئے ایک ایم پی ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی کیا جاتا ہے اس سے ہمیں آر بی سیز کے اوپر پتا چل جاتا ہے اس کے پلاس موڈیم کے اثرات ہوتے ہیں خون کے اندر جراسیم مل جاتا ہے تو یہ ملیریا بخار یا پوزٹیو آتا ہے یا نیکٹیو آتا ہے اگر ملیریا پوزٹیو آتا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے بہت ساری میڈکیشن کی جاتی ہیں جو کہ آپ کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر آپ کے لئے تجویز کرتے ہیں پریسکرائب کرتے ہیں جب آپ کو یہ سیمٹمز ہو جو میں نے سیمٹمز آپ کو بتائی ہیں تو پھر آپ کو فوراں ہسپٹل جانا چاہیے وہاں پر آپ کا علاج کیا جائے دا اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے گھر کے اندر جس کے اندر جیسے فروٹ جوسیز کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے مطلب اپنے آپ کو پریوینٹ کرنا ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ نے وائیڈ کرنا ہے جیسے کہ کیفین یا بہت زیادہ چائے نہیں پینی اور کیفینیٹڈ جتنے بھی بیوریجز ہیں ڈرنکس ہیں کیفینیٹڈ ان سے آپ نے وائیڈ کرنا ہے جو باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن کاؤز کر سکتے ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے اس میں آپ او آر ایس کا استعمال کر سکتے ہیں نمکول کا استعمال کر سکتے ہیں گھر کے اندر باقی ایسی کوئی نیوٹریشن ایسی کوئی ڈائیٹ ابھی تک موجود نہیں ہے جو انٹی ملیریل ایفیکٹ کرے اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر انٹی ملیریل ڈرگز دیں گے میڈیسن دیں گے جس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے